السلام علیکم میرا نام حدید انتیاز ہے اور آج ہم کوڈنگ کا اگلے لیسن جو ہے اس کو کریں گے ہم کوڈنگ کے لیے پروگرامنگ کے لیے جو ویب سائٹ استعمال کریں گے اس کا یو آرل میں نے آپ کے سامنے پائلیٹ کر دیا ہے studio.code.org یہ وہ ویب سائٹ ہے جس پر ہم پروگرامنگ کرتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کرتے جائیں گے تو اس ویب سائٹ کو آپ کھول لیجیے اور اس کے بعد آپ کو جو نظر آئے گا سامنے وہ چار کورسز ہوں گے مین کورسز.کورس 1, کورس 2, کورس 3, کورس 4 اور اس کے ساتھ age limits بھی لکھی ہوئی ہیں کہ کورس 1 جو ہے وہ چار سے چھ سال کے بچوں کے لیے ہے کورس 2 چھ سے اٹھارہ سال کے بچوں کے لیے کورس 3 جو ہے وہ آٹھ سے اٹھارہ سال اور کورس 4 جو ہے دس سے اٹھارہ سال کے بچوں کے لیے ہے اسی طرح سے کچھ آگے accelerated کورسز بھی ہیں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے اور جاوہ سکرپٹ کی جو پروگرامنگ ہے اور موبائل اپلیکشنز ہیں جاوہ سکرپٹ کو ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے اس کا کورٹ تو ہم جو جو ایکٹیویٹی کریں گے جو جو کورٹ لکھیں گے اس میں جاوہ سکرپٹ جو ہے وہ بھی ساتھ دیکھتے جائیں گے تو آپ کو ساتھ آٹومیٹکلی جاوہ سکرپٹ جو ہے وہ آتی جائیں گے پھر اس کے ساتھ جو ہے کچھ اور آر آف کوڈ جو ہے ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں ہم مختلف قسم کی جو موویز ہوتی ہیں یا کارٹونز ہوتے ہیں ان کی پروگرامنگ کرتے ہیں جس طرح فروزن ہے جس طرح سٹار وارز ہیں یہ کافی زیادہ مشہور قسم کی جو موویز ہیں ان کی کوڈنگز جو ہیں ان کے پروگرامز جو ہے وہ لکھتے ہیں اس میں ہمیں ایکٹیویٹیز دی جاتی ہے اور یہ ہم کریں گے تو یہ ہمارے پاس مختلف قسم کے ایکسرسائزز فردر آئیں گے اور پھر اینڈ پہ ہم اپنے سوفٹرز اپنی سٹوریز اپنی گیمز خود بنائیں گے ہم بہت قسم کے پروگرام لکھ سکتے ہیں مثلا آپ سوکر کا فوٹبال کا ایک پروگرام لکھ سکتے ہیں اور فوٹبال کے اپنی گیم بنائیں گے آپ اسی طریقے سے ہم سولر سسٹم کا ایک موڈل بنا سکتے ہیں جس میں سورج کے گرد مختلف پلینٹس جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں تو آپ نے اگر کسی کو دکھانا ہے تو آپ اپنا پروگرام بنائیں اور وہ بنا کر آپ لوگوں کو اپنے کلاس فیلس کو سٹوڈنٹس کو دکھائیں تو یہ ہمارا یہاں پر ایک بیسک انٹروڈکشن ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے کوس ٹو پہ جاتے ہیں کوس ٹو پہ آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے کلک کر کے اور پھر آپ کوس ٹو پہ چلے جائیں گے اچھا آپ سائن اپ ہو سکتے ہیں آپ اپن اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں کوڈنگ کر سکتے ہیں تو اس لئے ضروری نہیں کہ آپ اکاؤنٹ بنایں اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں یہ کوس ٹو کا ڈیش بورڈ ہے یہاں پر آپ کو ہر چیز نظر آئے گی کوس ٹو میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ کو ساری ایک ڈیش بورڈ پہ جساں گاڑی کا ڈیش بورڈ ہوتا ہے جہاں پر ہمیں ہر چیز گاڑی کے بارے میں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس طرح یہ کوس ٹو کا ڈیش بورڈ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو سٹیج ہے سٹیج وان پھر اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے گراف پیپر پروگرامنگ ہے سٹیج ٹو پہ لکھا ہوا سٹیج ٹری سٹیج فور سٹیج فائی اور آگے لکھا ہوا ہے کہ اس سٹیجز میں کیا کیا ہیں اسی طریقے سے سٹیجز کے آگے آپ کو دو قسم کے آئیکنس نظر آئیں گے ایک سرکلز ہوں گے یہ سرکلز جو ہیں یہ ایکسرسائزز ہیں جو ایکٹیوٹیز آپ نے کرنی ہے جو گرین کلر کی ہے وہ آپ کر چکے ہیں اور جو وائٹ کلر کی ہے وہ آپ نے نہیں کی تو جیسے جیسے یعنی میں نے جو گرین کلر کی ایکٹیوٹیز ہیں یہ کر لی ہیں اور جو وائٹ کلر کی ہے وہ میں نے نہیں کی تو اس طریقے سے آپ نے یہ ساری کر دی ہیں اور یہ جو آپ کے بس آئیکنس ہیں یہ جو بٹن ٹائپ آئیکنس ہیں یہ ویڈیو کلپس کے ہیں یہاں پر ویڈیوز ہیں یہاں پر آپ ویڈیو دیکھیں گے اور پھر آگے آپ ایکٹیوٹیز کریں گے یہاں پر بھی آپ ایک ویڈیو دیکھیں گے اور پھر آپ کے باس دو آگے ایکسرسائزز یا ایکٹیوٹیز ہیں یہاں پر کوئی ویڈیو نہیں ہے میز 3 میں سٹیج 3 میں کوئی ویڈیو نہیں ہے یہاں پر آپ کے باس سارے کے سارے ایکٹیوٹیز اور ایکسرسائزز ہیں سٹیج 5 پر آپ کے باس ایک ویڈیو اور ایک ایکٹیوٹی ہیں تو اس طریقے سے آپ یہاں پر یہ جیسے جیسے کمپلیٹ کرتے رہیں گے جب آپ ایک مرتبہ پوری اپنا سیشن پورا کر لیں گے مثلا آپ بیٹھے آپ نے کچھ پرگرامنگ کی اور اس کو آباد آپ کو لگا کہ اچھا میں یہاں پر میں رک جاؤ تو آپ نوٹ کر لیں کہ آپ سٹیج تری کے جو پزل سکس پر تھے سٹیج تری کے لیول سکس پر تھے ٹھیک ہے نا یہ اپنے نوٹ کر لیں نا تاکہ اگلی مرتبہ یہاں سے اور پھر آپ سیون پر چلے جائیں اگلے پر چلے جائیں تو ہم سب سے پہلے کیا شروع کرتے ہیں ہم سٹیج وان شروع کرتے ہیں سٹیج وان پر یہ آپ کو ایک ڈیو جو ہے وہ دکھائی جائے گی یہ ویڈیو ہے آپ نے پلے کر دینی ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے میں اس ویڈیو کو دیکھ چکا ہوں اس لئے میں جیسے آپ اس کو فنش کریں گے اس میں آپ کے لیے بہت اہم ہنٹس ہوں گے چھوٹے چھوٹے آپ کے پاس ہنٹ ہوں گے وہ آپ کو کام آئیں گے اگلی ایکسرسائز کے لیے تو میں آپ کو اس ویڈیو کا ایک جگہ جہاں پر میں نے سٹیل کی ہوئی ہے وہ دکھاتا ہوں یہ میں نے ایک جگہ اس ویڈیو کو سٹیل کیا ہوا ہے یہ بہت اہم چارٹ ہے جو آپ کو آگے استعمال میں آئے گا تو اس لئے آپ نے جب ویڈیو دیکھنے تو اس میں پلوس ضرور ڈھونے کون سی ایسی چیز ہے جو میری ایکسرسائز میں کام آئے گی تو میں اب یہاں سے اس کو فاورڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے جو میں اس ویڈیو کو فاورڈ کرتا ہوں تو میرے پاس پہلی ایکسرسائز جو ہے وہ آ جائے گی یہ ایک ایکسرسائز ہے جس میں آپ نے گراف پیپر پرگرامنگ کرنا ہے یا پوس گراف پیپر ہے اور آپ نے اس کا الگریدم بنانا ہے الگریدم کیا ہوتا ہے الگریدم ایک سیٹ آف سٹیٹمنٹس ہوتا ہے اس کو اگر آپ کمپیوٹر میں یا کسی مشین میں ڈالیں تو وہ آپ کو ایسی آوٹپٹ دے دے گا وہ ایسے کرے گا جیسا کہ آپ نے سیٹ آف سٹیٹمنٹس لکھا ہوئے مثلا رائٹ سیٹ پہ یہ چار الگریدم ہیں تین ہے بلکہ چار نہیں ہے یہ تین الگریدمز ہیں ٹھیک ہے اور ان تین الگریدم میں سے ایک الگریدم ایسا ہے جو کہ یہ جو آپ کے باس گراف پر اس کو بناتا ہے تو ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ الگریدم یہ والا ہے وہ الگریدم یہ والا ہے یا وہ الگو الگریدم کو آسان زبان میں الگو بھی کہتے ہیں تو میں الگو کا ورڈ بھی یوز کروں گا کیا وہ الگو یہ ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اب ہمیں تو یہاں پر کچھ اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ شیپز ہیں ایک رائٹ سائٹ کا ایرو ہے ایک جگلی ایرو ہے ایک ڈاؤنورڈ ایرو ہے ٹھیک ہے پھر جگلی ایرو ہے پھر لیف سائٹ کا ایک ایرو ہے تو ان ایروز کا کیا مطلب ہے اور اس سے یہ شیپ کیسے آئے گی گراف پر کی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ویڈیو جو ہے وہ ایک چیک ہوا پوس کی بھی روکی بھی اس ویڈیو میں انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو رائٹ سائٹ کو جو ایرو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے move one square forward move one square forward یعنی آپ نے ایک سٹیپ forward جانا ہے اگر یہ ہے تو آپ نے ایک سٹیپ forward move کرنا ہے اگر لیف سائٹ دوالا ایرو ہے تو کیا ہوگا آپ نے ایک سٹیپ ایک سٹیپ پیچھے کی طرف جانا ہے یا لیفٹ سائیڈ کہہ سکتے ہیں اسی طرح اس میں ایک سٹیپ اوپر جانا ہے ایک سٹیپ ایک سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے دو سٹیپ نہیں تین سٹیپ نہیں چار سٹیپ نہیں ایک سٹیپ اوپر جانا ہے اسی طرح اس میں آپ نے نیچے کی طرف موو کرنا ہے نیچے کی طرف موو کرنا ہے اگر آپ کے پاس کرو ایرو ہے یہ دیکھیں کہ کرو ایرو ہے سیمی سرکل ایرو کہہ لیں یا کرو ایرو تو اس میں کیا ہے آپ نے کلر جو ہے چینج ٹو نیکسٹ کلر کلر چینج کر دینا کلر چینج کر دینا اور جو جگلی ایرو ہے یہ ہے کلر فیل آپ نے کلر جو ہے وہ فیل کر دیا تو جہاں پر یہ جگلی ایرو آئے گا وہاں پر آپ نے کلر فیل کر دینا اس سکوئر میں تو مو فورڈ مو بیک ورڈ اپ ڈاؤن اور کلر فیل یہ چار ہمارے زیادہ یوز ہوں گے تو آپ یہاں پر آجیں دیکھیں یہاں پر یہاں پر ہم سٹارٹ کریں گے یہاں سے تو پہلا جو الگریتم ہم اس کو چیک کرتے ہیں پہلا الگریتم کہتا ہے مو فورڈ اور دین کلر اب اگر میں یہاں پر کھڑا ہوں اور میں مو فورڈ ہوتا ہوں تو میں اس سکوئر پر آجوں گا اور اس کی اگری سٹیٹمنٹ ہے اس کو کلر کر دیں یعنی بلیک کر دیں اس کا مددہ ہے بلیک کر دیں کلر ہمارے پس ابھی بلیک ہی ہے تو یہ تو بلیک نہیں ہوئی ہوئی بلیک تو یہ ہوئی 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 ہے تو یہ الگریتم تو ٹھیک نہیں ہے اگر میں سے الگریتم میں آگے جاؤں تو اس نے کہا ہے اب آپ نیچے کو آجائیں ایک سٹیپ نیچے ہیں تو میں یہاں پر تھا میں یہاں پر آگیا ہوں پھر اس کے بعد اگلی سٹیٹمنٹ کیا ہے پھر نیچے آجائیں مو ون سٹیپ ڈاؤن ورڈ نیچے آجائیں میں پھر یہاں پر آگیا ہوں یہاں پر آگیا ہوں میں اس کے بعد اس نے کیا کہا color کر دیں اس کو black color کرنیں اب یہ black color تو نہیں ہے تو اس کا مطبع یہ ہے کہ یہ جو algorithm ہے یہ اس graph paper کا نہیں ہے یہ کسی اور graph paper کا ہو سکتا ہے پر یہ اس graph paper کا نہیں ہے تو میں اس کو select نہیں کرتا میں انگلیہ کی طرف آ کے دیکھتا ہوں یہ اگر algorithm آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے یہاں سے start کرنا ہے اب ہم نے اس میں لکھا ہوا ہے color square اور کونسا کلر کرنا ہے بلیک کلر تو آپ پہلے بلیک کلر کر دیں گے ایسے کی ہے نا بلیک کلر کر دیں گے بلیک کلر کر دی ہم نے اس کے بعد اس کی اگلی سٹیٹمنٹ ہے موو رائٹ ون سٹیپ تو ہم نے کیا کہنا ہے دائیں طرف ایک سٹیپ جانا ہے میں یہاں پہ چلے گئے اب اگلی سٹیٹمنٹ کیا ہے تیسری سٹیٹمنٹ کیا ہے موو رائٹ میں تیسری سٹیٹمنٹ یہ والی سٹیٹمنٹ میں پھر رائٹ ایک سٹیپ آگیا چوتھی سٹیٹمنٹ کیا ہے اس میں کلر بلیک تو میں نے اس کو بلیک کر دیا تو واقعی اس میں بلیک ہوا ہوا ہے یہ سٹیٹمنٹ میچ کر لیا ہے ہمارے گراف پیپر سے آگلی سٹیٹمنٹ کیا ہے اگلا سٹیپ کیا ہے Vivian موو ڈاؤن تو میں موو ڈاؤن آگیا اس کے بعد پھر آگے کیا ہے پھر موو ڈاؤن تو پھر میں موو ڈاؤن آگیا یہاں پر اس نے کیا کہا کلر بلیک تو میں نے بلیک کلر کر دیا یہاں پر یہ بھی بلکل ایسی ہے جیسا یہ گراف پیپر بنا ہوا ہے یہ الگریتم بھی وہی کہہ رہا ہے جیسا گراف پیپر بنا ہوا ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے موو لیفٹ وان سٹیپ تو میں ایک سٹیپ لیفٹ آگیا بائن طرف آگیا پھر یہ کہتا ہے موو لیفٹ وان سٹیپ پھر میں بائن طرف آگیا ایک سٹیپ اور آخر میں یہ کہتا ہے اس کو بھی کلر کر دیں بلیک کلر بلیک تو میں نے اس کو لیک کلر کر دیا تو میرا پورا گراف پیپر کمپلیٹ ہو گیا اس کا مطبع یہ ہے کہ یہی الگریدم ہے جس کو دیکھ کے میں یہ گراف پیپر بنا سکتا ہوں اور اگر میں یہ رولز یہ والے رولز جو ہیں کسی بھی بچے کو دے دوں اور اس کو کہوں کہ اس الگریدم کو دیکھ کے آپ ایک گراف پیپر بنائیں تو وہ یقینا ایسا گراف پیپر بنائے گا تو یہ ہمارے انسر ہے میں نے اس کو سبمیٹ کیا اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو سب میٹ کرنا تو اگر یہ ٹھیک ہوا تو میرے پاس آجائے گا کریکٹ آنسر میں نے اس کو اوکے کر دیا اب آپ یہاں سے اگلی سٹیج پہ چلے جائیں گے اگلی لیول پہ چلے جائیں گے اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے میچنگ کروانی ہے کس چیز کی میچنگ کروانی ہے یہ دیکھیں میچ دہ گریڈ ٹو دہ پروگرام یعنی آپ کا یہ جو گریڈ ہے یہ گراف پیپر ہے اس کو گریڈ بھی کہتے ہیں گراف پیپر جو ہے اس کو آپ نے اس پروگرام کے ساتھ میچ کرانا ہے جو بھی اس کا پروگرام ہے اس کا پروگرام یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دھونڈ دیں اس کا پروگرام کونس ہے اور اگر آپ کو لگے گے اس کا پروگرام یہ والا ہے تو آپ اس کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ لیں اب آپ دیکھیں اس کا پروگرام کونس ہے اگر آپ کو لگے گے یہ والا پروگرام ہے اس کا آپ اس کو اس طرح رکھ لیں اور پھر یہ پروگرام اس کا ہوگا ہے اب میں نے یہ صحیح نہیں کیا میں نے یہ پروگرام تو وہ صحیح نہیں لیا اس نے میرا آنسر غلط ہوگا پر آپ نے یہ دیکھ کے صحیح آنسر لکھنا ہے تو میں جیسے آنسر لکھوں گا یہ ان incorrect آنسر ہوگا وہ کہتا ہے یہ کریکٹ آنسر نہیں ہے تو آپ دوبارہ کریں اور پھر مجھے یہ سارا دوبارہ کرنا پڑے گا تو میں اس کو پھر change کر دوں گا change کر دوں گا تو آپ نے اس وقت تک کرتے رہنا ہے جب تک کہ matching نہ ہو یعنی اس کریٹ کے جو آپ اس گرافٹ پر اس کا الگردم اس کے سامنے نا جائے تو یہ اب آپ نے خود ایکسسائز کر دیا اب اس سٹیج سے آگے میں اگلی سٹیج پہ جاتا ہوں میں یہاں سے سٹیج ون تباؤں گا تو میں ڈیش بورڈ کے آ جاؤں گا اب یہ دیکھیں یہ دو چیزیں میں نے کر دی اب میں اگلی سٹیج پہ جاتا ہوں اس کی ویڈیو دیکھتا ہوں پہلے تو آپ نے یہ ویڈیو جو ہے یہ جا کے کلک کرنی اور اس کو دیکھنا ہے میں یہ دیکھ چکا ہوں ریڈی اس لیے میں اس کو آگے کر رہا ہوں اب اگلی سٹیج جو ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پیپر پلینز جو ہے یہ پیپر پلینز ہے دیکھیں نی جو میٹرک شیپ ہے اس میں ہمارے پاس ایک پرپل کلل کا سکوئر ہے یہ سکوئر ہے اس کے ساتھ ٹرائنگل ہے ہمارے پاس یہ ٹرائنگل ہے اور ایک پیرللو گرام ہے پیرللو گرام وہ ہوتا ہے جس کی دو سائیڈز آپس میں ہمیشہ پیرلل ہوتی ہیں تو اس کی یہ چھوٹی سائیڈز آپس میں پیرلل ہیں اور بڑی سائیڈز بھی آپس میں پیرلل ہیں تو اس کا ہم نے الگریدم دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا ہے اس شیپ کا پوری شیپ کا الگریدم یہاں پر کہاں پر دیا ہوا تو میں جلدی جلدی دیکھتا ہوں پہلا الگریدم دیکھتا ہے کہ کیا یہ چیز ہے اس میں لکھا ہے start with a square آپ سکوئر سے سٹارٹ کریں بلکل یہ سکوئر سے ہم نے start کر دیا ہے اگلا ہے put a triangle put a triangle above the square ایک triangle جو سکوئر کے اوپر رکھ دیں کیا سکوئر کے اوپر کوئی triangle ہے نہ ہے سکوئر کے اوپر تو نہیں سکوئر کی دائن سائیڈ پہ ہے رائٹ سائیڈ پہ ہے پر اس کی اوپر والی سائیڈ پہ تو کوئی triangle نہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے یہ statement یہ statement تو ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے کیونکہ ایک statement بھی statement بھی اگر غلط ہے تو آپ کا یہ پورا الگریدم غلط ہے اب ہم اگلی پہ آ جاتے ہیں اس کو دیکھتا ہے یہ لکھتا ہے start with a square بلکل ٹھیک ہے ہم نے start with a square کیا put a parallelogram above the square اب parallelogram جو ہے وہ تو red color کا یہ نیچے ہے یہ square کے above تو نہیں ہے اوپر تو نہیں ہے above کا مطلب اوپر ہوتا ہے تو یہ statement تو ٹھیک نہیں ہے یہ red color کا parallelogram square کے اوپر تو نہیں ہے یہ تو نیچے ہے تو یہ statement غلط ہے تو یہ الگریدم ٹھیک نہیں ہے اب آپ تیسے پہ آ جاتے ہیں start with a square ہمیں square کے ساتھ start کیا اگلی statement ہے put a triangle below the square اب جو square کے below ہے وہ تو parallelogram ہے یہ below ہے یہ below side ہے triangle تو اس کی right side پہ ہے triangle تو right side پہ ہے اب یہ کہتا ہے put a triangle below the square پہلے تو کہتا ہے triangle below the square جو statement ٹھیک نہیں ہے غلط ہے بلکل اب یہ ہے put a parallelogram right to the right of the triangle اب وہ کہتا ہے parallelogram جو ہے وہ right پہ place کر دیں تو اب parallelogram جو ہے وہ triangle کے right side پہ تو نہیں ہے یہ دونوں statement ہوں دلتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پر start with the square ہمیں square کے ساتھ start کیا put a triangle right to the square triangle کے right پہ ہے square کے right پہ کیا ہے triangle ہے بلکل statement ٹھیک ہے یہ statement ٹھیک ہے put a parallelogram below تو سکوئر اب پرلیلو گرام وہ کہتا ہے سکوئر کے نیچے رکھ دیں بلکل پرلیلو گرام سکوئر کے نیچے بلکل چھیک ہے تو ہم نے یہ triangle right side پہ رکھ دیا اور پرلیلو گرام نیچے رکھ دیا آخری statement اس کی کیا ہے put triangle right of پرلیلو گرام تو ایک اور triangle لے کے پرلیلو گرام کے right پہ لگائیں وہ triangle یہ والا ہے ہمارے پاس تو اس کی ساری statements ٹھیک ہیں تو یہ میرا انسر ہے بالکل correct answer ہے تو کیا ہوا ہے ہمیں اس square یہ اس geometric shape جو ہے اس کا algorithm ہم نے ڈھونڈ نکالا اور وہ تھا یہ والا یہ وہ ساری statements لکھ رہا تھا blocks اس میں تھے جو اس geometric shape میں ٹھیک ہیں تو اسی طریقے سے اب اگلی exercise جو ہے وہ آپ لوگ کریں گے اور اگلی exercise کیا ہوگی کہ آپ کے پاس یہ ایک algorithm ہے set of statements ہے جو میں نے highlight کیا اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کونسی ایسی shape ہے جو اس کے ساتھ match کر رہی ہے ٹھیک ہے start with a triangle put a square below the triangle put another triangle below the square تو آپ نے ان میں سے کوئی ایک select کرنی ہے اور پھر اس کو submit کر دینا تو یہ ہماری stage 2 جو ہے complete ہوگی اب ہم چلتے ہیں stage 3 کی طرف stage 3 جو ہے آپ نے یہ پوری کرنی ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے اس میں ہمارے پاس sequencing ہے آپ نے ہم نے sequence بنانا ہے یعنی ہم نے ایک angry bird کو بتانا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے ایک pick کو چونچ مارنی ہے angry bird کو خود نہیں پتا اس نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو sequence بتانے ہے کہ آپ نے left کرنا ہے آپ نے right جانا ہے آپ نے سیدھے جانا ہے آپ یہ سمجھے کہ اس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے اور اس کو نہیں پتا اس نے کیا کرنا ہے ہم اس کو بتائیں گے بول کے آپ سیدھے ایک step جاؤ اب آپ right side پر مر جاؤ اب آپ left side پر مر جاؤ اب آپ سیدھے جاؤ اب آپ چونچ مار دو تو ہم نے اس کو ایک ایک step جو ہے وہ بتانا ہے تو میں اس stage 3 کی پہلی جو ہے exercise کھولتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ پہلی exercise کھولیں تو دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے puzzle 1 of 11 یہ پہلا puzzle ہے اس میں کیا ہے can you help me catch the naughty pig pig جو ہے وہ اچھا جانور نہیں ہوتا ہمیں پتا ہے اور ہمارے اس مذہب میں pig کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تو اس bird نے اس کو چونچ مار دی ہے pig کو چونچ مار دی ہے یہ آپ نے ایک game بنانی ہے چھوٹی سے تو اس میں ہم نے دو چیزیں استعمال کرنی ہے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے move forward کی command use کرنی ہے move forward move forward کیا کرے گا ایک step move کرے گا اور اس کے بعد آپ نے program کو چلانا ہے run کرنا ہے اور run کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا program چلتے ہیں آپ اس کو ok کریں اب یہ آپ کے پاس grade ہے left side پہ یہ grade ہے grade کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو ایک situation ایک scenario دیا ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کتنی دور یہ angry bird ہے اور کہاں پر یہ pig ہے اس angry bird نے اس pig کو چونچ مار دی ہے تو آپ نے ایک program لکھنا ہے جو یہ angry bird follow کرے گا اس کو نہیں سمجھا رہے بھی میں نے کیا ہاں جانا ہے آپ اس کو کہیں گے آپ نے اوپر جانا ہے تو یہ اوپر جانا شروع کر دے گا آپ نے نیچے جانا نیچے جانا شروع کر دے گا آپ اس کو جو بھی کہو گے یہ ویسے ہی کرے گا یہ angry bird جو ہے وہ آپ کے control میں آپ نے کیا کرنا ہے اس stage میں اس pig اس angry bird کو ایک ایساس program لکھ کے دینا ہے جس کو follow کر کے جس سے یہ اس pig کو جا کے چونچ مارے اچھا program جو ہے وہ آپ نے کہاں پر لکھا ہے دیکھیں program یہاں پر جو ہے یہ grade ہے جہاں پر آپ کا scenario آپ کو دیا ہوا اس کے بعد یہ آپ کی work space ہے یہ white color کی یہ ساری work space ہے اس میں ہمیشہ یہ when run when run کی ایک block ہو گا جس کا مطبی ہے کہ جب آپ run کا button دباؤ گے تو اس کے بعد اس کے نیچے جو بھی blocks ہیں angry bird ویسا کرنا شروع کر دے گا تو when run کا مطبی ہے کہ جب آپ run button دباؤ گے تو angry bird بلکل ویسے کرے گا جو آپ نے اس کے نیچے blocks لکھے ہوں گے تو اگر میں اب run کا button دباؤں تو angry bird کچھ بھی نہیں کرے گا اور ہمیں کہے گا کہ یہ program پورا نہیں ہوا آپ اس کو دوبارہ بنائیں بچھارا angry bird جو آپ دیکھیں گھوما ہوا ہے کیونکہ آپ نے کوئی program لکھا ہی نہیں اس کے لئے اگر آپ hint لینا چاہتے تو آپ یہاں سے جا کے hint لے سکتے ہیں اگر میں hint کروں گا تو آپ کو ساتھ hint ملے گا کہ move forward کا block use کریں تو آپ یہاں سے hint جو ہے وہ جا کے لے سکتے ہیں hint لینے کے ایک دوسرا طریقہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے جا کے اس کو یہاں سے click کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کو hint دے گا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اگلا hint بھی دے دے گا اگر آپ اور hint کر لینا چاہیں گے تو اگلا hint جو ہے وہ بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا تو اب میں یہ کرتا ہوں کہ میں میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر کچھ blocks ہیں move forward block turn left turn right تو مجھے turn left اور turn right کا block دونے چاہیے بھی مجھے move forward کا block چاہیے اچھا move forward کا block جو ہے وہ اس لیے چاہیے کہ یہ ایک move کرے گا اچھا جب آپ نے امرو کا program run کر دیا تو اس کو reset کرنا ہے ضرور otherwise اگلی مرد تو program نہیں چلے گا تو میں اس کو reset کرتا ہوں اور میں یہاں سے move forward کا button دباتا ہوں اور یہاں پہ لگا دیتا ہوں اب میں جب یہاں پہ لگاؤں گا تو میں یہ step جو ہے یہ مجھے بتائے گا کہ ایک step میں کیا ہوگا میں اس کو دباتا ہوں step تو آپ دیکھیں کہ angry bird ایک step آگے گئے اور اس کے بعد کیونکہ program پورا نہیں ہوا اس نے چونچ نہیں ماری تو آپ کا program پورا نہیں ہوا آپ اب دوبارہ چلائیں اچھا اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ باقی statements کیا کرتی تو میں اگر اس کو ختم کرنا ہے میں یہاں پہ reset دباؤں گا ہر program کو چلانے کے بعد run کرنے کے بعد اپنے reset ضرور کرنا ہے اور پھر آپ آگے کام کرسکیں گے تو میں اس کو اگر میں نے اس کو ختم کرنا ہے move forward کو تو میں اس کو drag کروں گا اور میں اس کو یہاں پر لے آگا یہ ختم ہو لیا گا اب میں turn left کر کے دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے تو اگر میں turn left کی command دیکھتا ہوں اور step دباتا ہوں یا run دبائیں کوئی بھی ایک چیز دبا دیں تو دیکھیں angry bird کیا کرے گا اس نے left and کر دیں پر آپ کا program ابھی بھی پورا نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ابھی تو practice کریں آپ پہ آ کے reset کریں اور اس کے بعد اب آپ turn right کو دیکھیں turn right کیا کرتا ہے ہم ایک statement کو دیں turn right کیا کرے گا انگری bird نے آپ کی طرف move کر دیا اس کا direction جو ہے وہ change ہو گئے تو میں دوبارہ اس کو try again کرتا ہوں اب ہم دوبارہ اپنے program کی طرف چلتے ہیں جو اپنے program بنانا ہے اس program میں ہم نے اس کو یہاں تک پہنچانا ہے تو یہاں تک اس کو کتنے step چاہیئے اگر ایک move forward کروں تو یہ یہاں پر آئے گا اگلے یہاں پر آئے گا ایک step ہے اس triangle کے بالکل نیچے اور اگر میں دوسرا move forward کرونا تو پھر یہ اس تک چاہیے گا اب میں ایک move forward کر کے دیکھتا ہوں میں نے اس کو چلایا پر program complete نہیں ہوا اب آپ کو دوبارہ بنانا پڑے گا کیونکہ پیگ ابھی بھی زندہ ہے تو میں نے اس کو reset کیا اور اب میں کیا کروں گا ایک move forward اور لگا دوں گا تو اب میں جب step دباؤں گا تو step پہلے یہ بتائے گا کہ یہ move forward کیا کرتا ہے اور پھر اگلے move forward کا بتائے گا تو یہ step میں program چلائے گا steps میں program چلاتا ہے پہلا step دوبارہ پہلے move forward پہ کیا 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 ایک jump لگایا اور ایک step آ گیا اب وہ کیا کرے گا اگلی statement کیا اگلا move forward تو اب یہ کیا کرے گا یہ picker تو آپ کا program جو ہے وہ پورا ہو گیا اور آپ نے پہلا program جو ہے وہ اپنا پورا کر لیا اگر آپ یہاں پر آئے تو یہ congratulations وغیرہ دینے کے بعد یہاں پر یہ کہتا ہے show code یہ code کیا ہے اگر میں اس کو click کروں تو یہ ایک language ہوتی ہے java script وہ بچے جو fourth class سے بڑے ہیں ان کو ساتھ یہ code بھی دیکھنا چاہیے java script کا code ضرور دیکھیں ہم نے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے وہاں پہ دو move forward کے blocks لگائے تھے اگر آپ java script میں دیکھیں تو یہ دو move forward کی command ہے یہ پہلا move forward کی command ہے اور دوسرے بلکل ویسے ہی ہے صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا لکھنے میں فرق ہے اس میں move forward لکھا ہوا ہے اور آگے ہمارے پاس دو brackets دی ہوئی ہیں اسی طریقے سے تو یہ ایک اور language ہے java script جو ہم آگے use کریں گے use کا code ہے آپ اس کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو یہاں پہ بھی idea ہوتا جائے بلکس کے علاوہ coding جو ہے اس کی وہ کیسے ہو رہی ہے ٹھیک ہے blocks جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے simplified form میں actual coding جو ہے وہ اس طریقے سے دی ہے اب آگرے پروگرام پہ چلتے ہیں جیسے میں نے next کیا تو دیکھیں یہاں پر آپ level 2 پہ آگئے ہیں stage 3 level 2 اور اس پہ آپ نے اس کو لے کے آنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو angry bird کو یہاں تک pick تک لے کے آنا ہے اچھا اب ہم اس کے پروگرام کیونکہ میں پہلے بنا چکا ہوں میں اس کو side پہ کر دیتا ہوں اگر میں دیکھوں تو مجھے نہ turn right کرنے کی ضرورت ہے نہ turn left کرنے کی ضرورت ہے مجھے straight سیدھا جانے کی ضرورت ہے اور کتنے step پہلے step میں یہ ادھر آئے گا دوسرے step میں ادھر آئے گا اور تیسے step میں یہ pick کو چونچ مار دے گا تو مجھے simple 3 step آگے جانے کی ضرورت ہے تو میں پہلے step move forward لگا دیتا ہوں پھر دوسرے step لگا دیتا ہوں اور پھر میں ابھی تیسے step میں لگاتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں پر آتا ہے تو اب simple سا پروگرام بنا کر اس کو چیک کیا کریں کہ وہ کہاں پر آتا ہے پہلے step میں کیا ہوگا ایک step آگیا آگیا آگے step میں کیا ہوگا یہ دوسرے step آگیا پر یہاں پہ پروگرام ختم ہو گیا اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ دوبارہ کوشش کریں کیونکہ پیک تو ابھی بھی زندہ ہے آپ اس کو reset کریں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک step پیچھے رہ گیا تھا تو میں ایک step آر لگا دیتا ہوں اور اب کیا ہوا اگر میں step میں چلانا چلتا ہوں تو میں تین مرتبہ یہ دباؤں گا تین مرتبہ یہ دباؤں گا اب آپ دیکھیں دوسرے step اس سے آگے ایک اور step بھی ہے forward move forward کا تو تو یہ ہاں پر آپ کا یہ پروگرام پورا ہو گیا اور اگر آپ یہ show code دیکھیں تو آپ کو تین move forward کے statements نظر آئیں گی move forward move forward move forward اور وہاں پر اپنے تین block ہی لگائے تھے تو یہ بلکل اسی طرح سے اگر آپ یہ puzzle پسند ہے تو آپ اس کو پسند بھی کر سکتے ہیں like بھی کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا اب یہ آگے چلا جائے گا میں اس کو دوبارہ puzzle number two پہ لے کے آنگا اور وہ یہ ہے کہ جب ہم steps میں چلاتے ہیں تو یہ تین مرتبہ ہم سے input مانگ ہے اگر میں run کروں گا بلوگ کو صرف ایک بلوگ سمجھ جاتا ہے اس کے دوبارہ step دباتے پھر اگلے بلوگ پہ جاتا ہے اس کو سمجھتا ہے پھر اگلے بلوگ کو سمجھتا ہے اور اگر میں run کی command دباؤں گا یہ run کی command run کا button دباؤں گا تو کیا ہوگا کہ یہ جو angry bird ہے اس کو تینوں بلوگ سمجھا جائیں گے اور پھر آپ کو کچھ اور دبانے کی ضرور ہے یہ پہلی statement اور یہ سیدھا وہاں پر آگئے تو اس لئے آپ دونوں چیزیں وہ کر سکتے اب ہم چلتے ہیں ایک مشکل جو ہے stage کی طرف اور یہ ہے stage number six ٹھیک ہے جی stage number six جو ہے میں نے پرگرام پہلے بنایا ہوا تھا پھر میں اس کو ختم کر دیتا ہوں کافی بڑا پرگرام بنے گا اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس angry bird کو ہم نے اس پک کے تپاس لے کے آنا ہے پھر یہ سیدھا جائے گا پھر یہ left turn کرے گا left اوپر یہ move forward کرے گا کتنے blocks one block two blocks تو دو move forward کی command جو ہیں وہ use ہوں گے دو move forward ایک move forward is there اور ایک move forward is there اس کے بعد یہ کیا کرنا چاہیئے اس کو اب دیکھیں پہلا step دوسر step اب یہاں پر اگر میں اگر میں یہاں پر ایک move forward کی command دوں گا تو کیا ہوگا یہ تو اس میں لگے گا جا کر ٹرائنگل میں اس میں لگتا رہے گا اگر میں تین دیتا ہوں تو اب کیوں گا تیسری دینے لگ تو یہ ٹکر لگ گئی اس بچارے کے اس سے پہلے مجھے اس کو ختم کر گئے میں نے پہلے ری سیٹ کر نا اور اب میں نے اس کو کہا پہ کروانا ہے میں اس کو کرواتا ہوں پہ کیا ہوگا یہ اس طرف left کی طرف موڑ جائے گا پہلا step move forward پہ آگے move forward دیکھر بھی دیکھتے ہیں یلو ہو رہے سارے اور اب یہ turn left turn left کی طرف ٹھیک ہے تو یہ ہمارا program جو ہے وہ بن رہا ہے اور میں اس کو ریسیٹ کرتا ہوں اب جب یہ یہ پر left کی طرف چلا گیا تو مجھے one two two move forward لگا کے two steps جو اس کو move کروا کے یہ دو step move کر گیا تو اب یہ 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 پر پہ رن کر دیں پہلا step دوسر step move left move forward پہلا step move forward پر اب یہ ہاں پر کیا ہے اب ہم نے اس کو رائٹ turn کروانا ہے یہ پر ہم نے اس کو رائٹ turn کروانا ہے اور رائٹ turn جب یہ کر لے گا یہ پر تو پھر اس کو کتن step move کروانے دو move forward اور move forward تو یہ right turn کرے گا پھر ایک step لے گا move forward پھر دوسرہ step لے گا تو ہم اس کو چلا کے دیکھتے کہ ہمارا program ٹھیک ہے left gear پھر move forward move forward اب right turn کرے گا پھر move forward اور پھر move forward تو ہم یہاں تک جو ہے میں اس program سٹیپس میں بھی چلا کے دکھاتا ہوں دیکھیں آپ نے یہاں پہ دیکھتا ہے پہلا move forward پھر دوسرا move forward پھر اگلی statement turn left turn left پھر move forward پھر move forward پھر اب کیا آگیا آرہ ہے دیکھ right turn تو right turn پھر move forward اور پھر move forward تو یہاں تک ہمارا جو program وہ take one گیا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پھر کیا کرنا ہے اس کو نیچے کی طرف right کی طرف move کروانا ہے move تو اس کا صحیح کروائے نا پہلے تو ہم نے اس کا move نیچے کی طرف کروانا ہے تو جیسے اس کا نیچے کی طرف ہو ہوگا پھر اس نے کہ کرنا ہے ایک jump یہاں پہ لینے اور ایک jump یہاں پہ لینے تو میں آپ کو کر دکھا دیں left turn move forward move forward right turn move forward move forward right turn دیکھیں بالکل صحیح جگہ پر آگیا اب ہمیں کیا چاہیے اب ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہم دو move رہتا ہوں اور اب آپ دیکھ ہو یہ step by step چاہیے move forward آپ right side پہ code بھی دیکھتے جائے اور اس action بھی دیکھتے رہے یہ اس code کو پڑھ کے جو اس کو نظر آرہ ہے یہ وہ رہے تو اس کو نظر آیا move forward اس نے move forward ایک کیا اب اس کو آگے کیا نظر آیا step میں move forward پھر اس نے turn left کیا پھر move forward move forward turn right move forward اب یہ وہی کر رہا ہے جو اپنے program move forward turn right move forward move پھر move تو کیا ہوا اس نے تو اب پھر کوڑ دیکھنا چاہتے تو move forward move forward turn left move forward move forward turn right move forward move forward turn right move forward move forward تو آپ یہ دیکھے تو آپ کو نظر آئے گا یہ سارے کوڑ وہی ہے جو اپنے blocks میں بنائے ہے اب ہم اس کے آخری جو ایکسرسائز آخر دو ان میں دیتا ہوں یہ ٹینھ ایکسرسائز ہے باقی سارے آپ یہ پیچھ میں جو لیول ہیں یہ آپ کمپلیٹ کریں گے اس ایکسرسائز کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے اس انگری برڈ کو ایک ایسا کوڈ ڈھونڈ کے دینا ہے ایسا الگریدم ڈھونڈ کے دینا ہے جو یہ فالو کرے تو یہ سپیک تک پہنچے تو پہلے پہلے کوڈ کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ یہ ایسا کوڈ ڈھونڈ ہے یہ الگریدم ایسا ہے کہ یہ فالو کرے گے Ranker تو یہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے یہ کہتا ہے move forward move forward تو انگری برڈ move forward جائے گا پھر move forward جائے گا اور اس کے بعد یہ کہہ گیتا ہے turn right تو یہ turn right ہو جائے گا اس طرف کو مو کر لے گا اوپر کی طرف اور پھر move forward تو اس کی طرف ڈککر لگ جائے گا تو یہ کوڈ تو ٹھیک نہیں ہے یہ کوڈ تو ٹھیک نہیں ہے اب آپ دیکھیں اگلا کوڈ اس میں کیا ہے یہ کہتا ہے move forward تو یہ در آئے گا پھر اگلی statement دوسری جو ہے وہ ہے move forward یہ در آئے گا پھر move forward یہ در آجائے گا پھر وہ کہتا ہے turn right تو یہ right کی طرف اوپر کی طرف مو کرے گا پھر move forward یہ اوپر آجائے گا پھر وہ کہتا ہے move forward تو یہ اور اوپر آجائے گا تو میں پورا نہیں بتاؤں گا آپ کو آپ نے end تک دیکھنا ہے کہ یہاں تک وہ spec تک پہنچ جاتا ہے اگر وہ spec تک پہنچ جاتا ہے تو پھر تو یہ کوٹ ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں اور سممیٹ کر دیں اگر نہیں تو پھر اگلے کوٹ کو اور اس طریقے سے آپ نے وہ کوٹ ڈھونڈ دیں جو کہ ایک چلی اس برڈ کو انگری برڈ کو اس بک تک لیکھے جا رہے ہیں تو یہاں بار ہماری سٹیج تری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم سٹیج فور کے ساتھ آئیں گے اور پھر آگے ہم لوپس جو ہیں ان کو بھی دیکھیں گے